السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی فصل نمبر ایک سو چھے صفحہ نمبر پانچ سو دو 502 عشق اور حسن پرستی کے دنیوی اور اخروی مفاسد یعنی عشق و عاشقی اور محبت جو دنیاوی قسم کی ہوتی ہے اور حسن پرستی یعنی کسی بھی خوبصورت انسان پر ریج جانا اس کے دنیا کے نقصان اور آخرت کے اب ہم عشق اور حسن پرستی کے دنیوی اور اخروی یعنی دنیا اور آخرت کے مفاسد کو یعنی نقصانات کو ایک مستقل فصل میں پیش کر کے اصل سوال کا جواب ختم کر دیتے ہیں اصل سوال کونسا ہے جو کتاب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص اس مرض میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس سے شفا کے لیے حل چاہیے تھا تو اس نے ان کو لکھا تھا کہ میری مدد کی جائے اس کے مفاسد کس کے عشق کے یا حسن پرستی کے مفاسد خرابیاں بگاڑ اس قدر ہیں کہ بیان کرنے والا جس قدر بھی بیان کرے کم ہیں لا متناہی ہیں انلیمٹڈ عشق اور حسن پرستی کا اولین اور بزات خاصہ یہ ہے بزات کا مانا ہوتا ہے ان اٹسل اس کے اندر ہی کہ وہ سب سے پہلے قلب کو فاسد اور خراب کر دیتا ہے اور اگر قلب بگڑ جائے تو کیا ہوتا ہے سب کچھ بگڑ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقوی کی بات کی تھی دل کی طرف اشارہ کرتے وہ فرمایا تھا التقوی ہا ہونا تین دفعہ یہ بات فرمائی کہ تقوی یہاں پر ہے یعنی دل کے اندر ہے اور پھر ساتھی یہ فرمایا کہ انسان کے جسم میں بوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ بگڑ جائے فسد الجسد کل سارا جسم بگڑ جاتا ہے فیزیکلی بھی ادروائز بھی اور اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو ہر چیز درست ہو جاتی ہے تو عشق کی سب سے بڑی اور پہلی خرابی کیا ہے کہ یہ دل میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور جب دل بگڑتا ہے تو جتنی بھی امراض دل سے متعلق ہیں امراض قلب نفاق ہو یا پھر شک ہو اللہ کی ذات میں دین میں ایمان اور یقین کی کمی ہو یہ سب بیماریاں پھر اس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں تو قلب فاسد اور خراب ہو جائے تو انسان کے تمام ارادے اقوال اور افعال خراب ہو جاتے ہیں اور توحید کے تمام مورچے فاسد اور خراب ہو کر رہ جاتے ہیں ارادے کیسے خراب ہوتے ہیں دل کے بگڑنے سے ارادوں میں کس طرح خرابی واقع ہوتی ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے ارادوں کی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے ارادے بگڑتے ہیں یعنی ارادے کمزور ہو جاتے ہیں کس چیز کے ارادے ہیں نیکی کی طرف بڑھنے کے خیر اور بھلائی کی طرف جانے کے کوئی بھی اچھا کام کرنے کے انسان ارادہ کرتا ہے سوچتا ہے نیت بانتا ہے اور پھر سستی کا شکار ہو جاتا ہے یا اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا اور خود ہی بانتا ہے خود ہی توڑتا ہے ارادوں کی تکمیل ہی نہیں کر سکتا اقوال قول بگڑتے ہیں انسان کو اس مرض کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جھوٹ کی بیماری پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ زبان پر ہر وقت شعر و شائری گانے اور لغویات قسم کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ جاری ہوتی ہیں اور افعال خراب ہو جاتے ہیں یعنی نماز میں بھی پوری توجہ نہیں اور باقی کاموں میں بھی پورا دھیان نہیں کیونکہ دل جو بگڑا ہوا ہے اور توحید کے تمام مرچے کون سے ہیں مرچے توحید کا جن چیزوں سے اظہار ہوتا ہے توحید تو اللہ کو ایک ماننا ہے نا اس کے مرچے کیا ہیں یاد ہے آپ کو شیطان کے مرچے پیچھے پڑ چکے ہیں اسی کتاب میں آنکھ کان زبان یہ سارے کے سارے فاسد اور خراب ہو کر رہ جاتے ہیں مرضِ عشق اور صورت پرستی کے متعلق دو گروہوں کی حکایت اللہ تعالیٰ نے قرآنِ حکیم میں بیان کی ہے یعنی لوتیوں کا قصہ قومِ لوت اور عورتوں کا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیزِ مصر کی بیوی کے عشق و محبت اور اس کی ایاری اور مکاری کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور ہر وہ حالت بیان کی گئی ہے جو اس بارے میں حضرت یوسف پر گزری ان کے صبر و صبات عفت پاکدامنی تقوی اور پرہیزگاری نے انہیں جس مقام پر پہنچایا اس کی سرگزشت کا بیان ہے نیز اس مصیبت کا بیان ہے جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوچار ہونا پڑا واقعہ یہ ہے کہ اس بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جس صبر و صبات اور تقوی اور پرہیزگاری کا ثبوت دیا دوسرا کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس شخص کے جسے پروردگار عالم صبر و صبات سے نوازے کیونکہ ہر کام اپنے دوائی و اسباب کی قوت اور باز رکھنے والے اسباب کے زوال کے حسبحال ہوا کرتا ہے ہر کام اپنے دوائی دوائی دعایہ کی جمع ہے یعنی موٹیوز یا جو چیز اس کو اس طرف لے جاتی ہے بلاتی ہے دعا سے بلانا پکارنا اور اسباب کی قوت اور باز رکھنے والے اسباب کے زوال یعنی جو چیزیں انسان کو روکتی ہیں ان چیزوں کے زوال کے حسبحال ہوا کرتا ہے یہاں دوائی جرم یعنی جرم کی طرف بلانے والے اقوال یا چیزیں موٹیوز اور ارتکاب جرم کے اسباب کامل طور پر موجود تھے یعنی غلط رستے کی طرف بلانے والی چیزیں بھی پوری پوری تھی اور ان غلط کاموں کو کرنے کے پورے اسباب ماہیہ تھے اور میدان ہموار تھا کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی اب آپ سنیے قرآن مجید کے الفاظ میں جو لوگ اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں جن کو ترجمہ آتا ہے قصہ یوسف کے اس حصے سے پورا نقشہ ان کے ذہن میں بیٹھ کیا ہوگا کہ کس طرح کی سیچویشن ان کو پیش آئی اور انہوں نے اس سیچویشن میں کس طرح بہیو کیا اور یہی ایک بہترین نمونہ ہے کسی بھی صاحب ایمان کے لیے اب ہم اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں جس طرح امام ابن القیم الجوزی نے اس کو انالائز کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہاں دوائی جرم یعنی جرم کی طرح بلانے والے اور ارتکاب جرم کے اسباب کامل طور پر موجود تھے یعنی پوری سیچویشن جرم کی طرح بلانے والی تھی ہر چیز غلط کام کی طرف انوائٹ کر رہی تھی اس غلط کام کے کرنے کے لیے کچھ بھی رکاوٹ نہیں تھی نہ اندرونی نہ بیرونی نہ اس گھر کا محول اور نہ باہر سسائیٹی کا محول کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہ تھی ایسے نازک موقع پر یوسف علیہ السلام نے کس طرح اپنے آپ کو بچایا یہ ایک بہت بڑی مثال ہے نمبر ایک لکھتے ہیں کہ مرد کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ عورت کی طرف اس طرح مائل ہوتا ہے جس طرح پیاسا آدمی پانی کی طرف اللہ نے اسے تخلیقی ایسے کیا اس کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے یا بھوکا آدمی کھانے کی طرف بلکہ بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ کھانے پینے میں صبر کر جاتے ہیں مگر عورت کے معاملے میں صبر نہیں کر سکتے یہ بات اگر حلال اور جائز شکل میں ہو تو کچھ مضموم نہیں یعنی کوئی اس میں برائی نہیں اگر وہ حلال طریقے سے اپنا مطلب پورا کریں بلکہ قابل تعریف ہے جیسا کہ امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد میں حضرت انس کی ایک حدیث مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں دو چیزیں محبوب ہیں خوشبو اور عورتیں میں کھانے پینے سے صبر کر سکتا ہوں لیکن عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا نمبر دو حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان آدمی تھے ظاہر ہے کہ نوجوان کی شہوت کی حدت اور گرمی بہت زیادہ اور تیز ہوا کرتی یعنی اس کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں نمبر تین حضرت یوسف علیہ السلام مجرد تھے یعنی شادی شدہ نہ تھے اکیلے تھے سنگل تھے نہ کوئی بیوی تھی نہ باندی جس سے اپنی شہوت پوری کر سکتے اور خواہش کی آگ بجھا سکتے نمبر چار آپ غریب الوطن اور مسافر تھے غربت اور مسافرت میں اس قسم کا کام کرنے میں وہ دقتیں پیش نہیں آتی جو وطن میں پیش آتی ہیں جو دقتیں اہل و ایال جاننے پہچاننے والوں میں پیش آتی ہیں وہ اجنبیوں میں پیش نہیں آتی انسان کوئی بھی غلط کام کرے اور بھاگ جا اور کون اس کو جانتا ہے نمبر پانچ یہ عارت صاحب منصب و جمال تھی یعنی سٹیٹس والی تھی اور خوبصورت تھی منصب و جمال کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر اس کا مطی و فرما بردار تھا اور ہر وقت اس کی رضا جوئی میں لگا رہتا تھا یعنی شوہر بھی اس کی ہر خواہش پوری کرنے کو تیار تھا نمبر چھے عورت اس فعل سے انکار نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام کے لئے مجبور کر رہی تھی بعض آدمیوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ عورت انکار کرے تو ان کی رغبت اس سے کم ہو جاتی پھر انہیں اس عورت میں اٹریکشن نہیں لگتی کیونکہ وہ اس میں اپنی ذلت اور توہین سمجھتے ہیں اور اس کے آگے جھکنے میں اپنی بیزتی اور بے توقیری خیال کرتے ہیں بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ انکار سے ان کی آتش محبت اور تیز ہو جاتی جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے اگر وہ منع کرتی ہے تو محبت کی تکلیف اور بڑھ جاتی کیونکہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جاتا ہے وہ اسے زیادہ محبوب ہو جاتی عام انسان کی نفسیات ہے کہ جس چیز سے روکا جائے وہ اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے غرض لوگوں کی طبیعتیں اس بارے میں مختلف ہیں بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ عورت اپنی رغبت اور محبت ظاہر کرتی ہے تو ان کی محبت بڑھ جاتی ہے انکار کرتی ہے تو محبت مزمحل یعنی کمزور ہو جاتی ہے ایک قاضی کا قصہ مجھے معلوم ہے اس کی بیوی یا باندی جب کبھی اس سے انکار یا بے توجہی برکتی یعنی اٹنشن نہ دیتی تو اس کی محبت اور خواہش ایسی مزمحل ہو جاتی کہ پھر وہ کبھی اس کے پاس نہیں جاتے تھے بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ من و انکار سے ان کی آتش محبت اور تیز ہو جاتی من و انکار جس قدر زیادہ ہوتا ہے آتش محبت اور تیز ہو جاتی اسے اپنی کامیابی اور زفرمندی کی کوششوں میں اور زیادہ لذت آتی جیسے کسی چیز کو محنت مشقت اور مشکلات کے بعد حاصل کرنے سے اس میں لذت آتی یا کوئی چیز بڑی منت سماجت اور خوشامد و لجاجت سے حاصل ہو تو اس میں لذت آتی یعنی جو چیز بہت مشقت کے بعد ملے اس میں انسان کو زیادہ لطفات ہے نمبر سات حضرت یوسف علیہ السلام کو خود اس عورت نے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی خود اسی نے اس کام کے لیے آپ کو مجبور کرنا چاہا تھا اس لیے بیانِ طلب و سوال منت سماجت اور خوشامد و لجاجت کی ضرورت ہی نہ تھی یعنی حضرت یوسف کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کی منت کرتے کیونکہ عورت مائل تھی رغبت اور طلب کی ذلت اسی کے سر تھی یعنی عورت کے آپ کے سر نہ تھی وہی آجز و ظلیل تھی یعنی اپنے نفس کے ہاتھوں اور آپ ایک مطلوب محبوب اور عزیز مرغوب تھے نمبر آٹھ حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے گھر میں رہتے سہتے تھے اس کے محکوم تھے غلام تھے ان کے گھر میں کام کرتے تھے اس طرح اس کے قابو میں تھے یعنی سرونٹس پر تو حکم چلتا ہے مالک کا اس کی اطاعت سے روگردانی کی جائے تو وہ آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچا سکتی تھی یعنی سخت در تھا کہ اگر وہ بات نہ مانتے تو وہ کسی بھی طرح نقصان دے سکتی تھی اس لحاظ سے یہاں رغبت کا دائیہ موجود ہے اور خوف و حراس کا بھی یعنی دونوں چیزیں ہیں انوٹیشن بھی ہے اور دوسری طرح رسک بھی ہے ناماننے کی صورت میں نمبر نو یہاں اس بات کا بھی کوئی خوف اور ڈر نہ تھا کہ خود یہ عورت یا دوسرا کوئی آدمی اس راز کو افشاہ کر دے گا کیونکہ وہ خود ہی یہ کام کرنا چاہتی تھی اور اس کی خواہش مند تھی اس کام کے ارادے سے اس نے اپنے دروازے بند کر دیئے تھے اور تمام رقیبوں اور نقیبوں کو وہاں سے الگ کر دیا تھا رقیب جو واش کرتے ہیں واش مند کہلیں یا جو کسی بھی طرح سے کوئی حسد کر سکتے تھے یا ان کو کوئی گرہاں گزر سکتی تھی بات اور نقیب نقب لگانے سے یعنی سراخ سے کوئی جھانکے دیکھیں ان سب کو ایک طرف کر دیا تھا یعنی کسی کے دیکھنے جھانکنے اور کسی بھی طرح اس بات تک پہنچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے نمبر دس حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے غلام اور مملوک تھے ہمہ وقت گھر میں رہتے تھے ہر وقت اندر جاتے آتے تھے کوئی پردہ بغیرہ تو نہیں تھا ہر وقت اس کے غزور میں رہا کرتے تھے یعنی جب بھی وہ عورت طلب کرتی تو وہ آ جاتے کام کے لیے بات سننا لازم تھی کیونکہ غلام تھے ان پر اس قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا عورت کی جانب سے اس خواہش کے اظہار سے پہلے بھی آتے جاتے تھے یعنی جب اس نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تو پہلے بھی وہ وہاں آتے جاتے تھے اور ہر طرح امین سمجھے جاتے تھے امانت دار تھے ظاہر ہے یہ بات اس کام کے لیے ایک قوی ترین دعائیہ ہے جیسا کہ اشراف عرب کی ایک شریف خاتون سے کسی نے پوچھا کہ کس بنا پر تو نے زنا کا ارتکاب کیا اس نے جواب دیا فساد اور خرابی قریب تھی یعنی مواقع ملے ہوئے تھے یہ مطلب ہے اور راتیں کالی تھی یعنی اندھیرہ تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا راز افشا نہیں ہو سکتا تھا یعنی یہ آدمی میرے بستر کے قریب ہی سویا کرتا تھا اور اندھیری راتیں ہماری پردہ پوشی کرتی تھا نمبر گیارہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام پر مجبور کرنے کے لیے مکار ایار ہیلاجو اور ایاری اور مکاری کی فنکار عورتوں کو اس کام میں مدد دینے کے لیے جمع کیا تھا جب انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے کہ وہ اس کام میں اس کی امداد کریں یعنی وہ بھی اسے سپورٹ کریں اور اسی کو سچا کہیں اور یوسف علیہ السلام کو اس پر راغب کریں اور اپنی اپنی فریب کاریوں کو بروے کار لائیں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا اور اپنی ناکامی اور نامرادی کی ان کے سامنے شکایت کی ان سے امداد کی خواہاں ہوئی کہ وہ اس کو سپورٹ دیں سپورٹ گروپ بنایا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان کے مقابلے میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد طلب کی اور عرض گزار ہوئے اور اگر ان کے پھندوں کو تو نے مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں ہو جاؤں گا ان یوسف علیہ السلام اللہ سبحانو تعالیٰ کے سامنے اپنی آجزی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ تو میری مدد کر میں کمزور ہوں نمبر بارہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیجنے اور زلیل و رسوہ کرنے کی اس عورت نے دھمکی دی اگر تم میرا مقصد پورا نہیں کروگے تو میں تمہیں جیل بھیج دوں گی اور زلیل و رسوہ کر دوں گی اتنی بڑی دھمکی اور جیل کا نام سنتے ہی بڑے بڑے لوگ پھر سر نگون کر دیتے ہیں ظاہراً یہ ایک زبردستی ہے کہ بدکاری پر جبرو اکراہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس عورت کی دھمکی ہے جو ایسا کر سکتی تھی کو عام عورت نہیں تھی وہ واقعی اسے جیل بھیج سکتی تھی یہاں دائیہ شہوت موجود ہے اور جیل خانے کی زلط اور تکلیف سے سلامتی تلاش کرنے کا دائیہ بھی موجود ہے کہ کس طرح اس مسئیبت سے بچ سکتے ہیں دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں نمبر تیرہ اس عورت کے شاہر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کبھی غیرت و نخوت اور شبہ کا اظہار نہیں کیا تھا یعنی مرد میں غیرت ہی نہیں کہ وہ مائنڈ کرتا اس کے نزدیک یہ ایک عام سی بات تھی وہاں کا کلچر تھا وہ اسے ایکسپٹ کرتا تھا آزادی تھی اس سے بڑھ کر ویمن لیبریشن کہاں ہوگی جو اس عورت کا شاہر تھا اس نے کبھی کسی قسم کی غیرت کا اظہار نہیں کیا تھا جس سے یہ خیال کیا جائے کہ دونوں میں تفریق اور جدائی پیدا کی جائے گی اور ایک سے دوسرے کو الہدہ کر دیا جائے گا بلکہ جب بیوی کا معاملہ تش تزبام ہو جاتا ہے یعنی راز افشاہ ہو جاتا ہے اس وقت وہ حضرت یوسف کو خطاب کر کے کہتا ہے یوسف اسے جانے دو جس اگنور اگنور کر دو حالانکہ شہادت مل گئی تھی کہ یوسف معصوم ہے اور قصور سارا عورت کا ہے اگر کوئی غیرت والا مرد ہوتا تو شاید وہیں بیوی کو ختم کر دیتا لیکن یہاں وہ بیوی کو کچھ بھی نہیں کہتا اور یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم اسے جانے دو اس معاملے کو بھول جاؤ اور بیوی سے کہتا ہے تو اپنے قصور کی معافی مانگ لے کیونکہ سرا سر تیری ہی خطا ہے یعنی غلطی تمہاری لیکن اس سے آگر غلطی ہے تو پس ٹھیک ہے تم معافی مانگ لو یہ ظاہر ہے کہ شاہر کی غیرت اس کام میں ایک زبردست رکاوٹ ہوا کرتی ہے یعنی عام طور پر عورتیں جب شادی سے پہلے ان کے باپ اور بھائی پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کے اندر کی غیرت عورت کو غلط راستے پہ جانے سے روکتی ہے شادی کے بعد شہر ہوتا ہے لیکن یہاں تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں یہاں یہ رکاوٹ بھی مبخود ہے غرض ہما قسم کے دوائی اور اسباب کے ہوتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور رضا جوئی اور اس کے خوف کو مقدم رکھتے ہیں ساری آسانیوں کے باوجود صرف اللہ سے ڈرتے ہیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی محبتِ خداوندی ان کا دامن پکڑتی ہے اللہ کی محبت ان کا دامن پکڑتی ہے اور ان کو اس کام سے روکتی ہے انہیں زنا سے باز رکھتی ہے اور زنا کے مقابلے میں وہ جیل کی اسیری کو پسند کر لیتے ہیں قید ہونا پسند کر لیتے ہیں قرآن حکیم ان کے پرعظیمت قول کو یوں نقل کرتا ہے اے میرے رب جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں قید میں رہنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے حضرت یوسف علیہ السلام خوب سمجھ رہے تھے کہ یہ مسئیبت جیل گئے بغیر ٹلنے والی نہیں پہلے ایک تھی اب یہ ساری پیچھے پڑ گئی ہیں لہذا بہتر ہے کہ جیل میں ہی پناہ لی جائے اور واقعہ یہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کی دستگیری نہ فرماتا تو مصر کی عورتوں نے جو کمند اور پھندے آپ کے لیے بچھائے تھے جو جال پھیلائے تھے ان سے بچ نکلنا بہت دشوار تھا آپ طبعی طور پر اس طرف جھک پڑتے اور جاہلوں کی فہرس میں اپنا نام لکھوا لیتے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال علم و معرفت تھا کہ آپ نے اپنے رب اپنے نفس اور اپنے مقام کو اچھی طرح سمجھ لیا اور صبر و فبات کا دامن نہ چھوڑا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں بڑی بڑی عبرتیں اور بے شمار فوائد اور حکمت مزمر یعنی چھپی ہوئی ہیں خدا قدوس توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے فوائد کو ایک مستقل تصنیف کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں کیا سمجھ میں آیا اسلام علیکم مجھے اس میں جو سب سے جو امپورٹن چیز سمجھ میں آ رہی ہے دو پوائنٹس مجھے بہت امپورٹن لگیں ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے اردگرد دوسروں کو دیکھتے ہیں نا برائیوں میں پڑے ہوئے تو اس وقت ہم خود سے خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں اور دوسرے جو میں وہ بہت خراب ہیں تو میں نے ان سارے پوائنٹس کو انڈلائن کیا ہے جو کہ ہمیں نیکی پر ایک قسم کا اللہ ہی کے طرف سے ہمیں ایک آثرا یا ایک سہارا دیا گیا ہے کہ ہم نیکی پر ہی قائم رہے اگر ہم اس سچویشن میں شاید پھر ہم نہ بچ سکیں ہم یہ نہیں سوچتے حالانکہ یہ شاید اس سے ابھی ریلیونٹ نہیں ہے جو ہم پڑے کیونکہ بہت سارے لوگ صرف پریشر میں آکے دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ان کا اپنا ارادہ نیت یا ان کے اندر کوئی نہ بھی طلب ہو تو صرف پریشر نہیں لے سکتے مطلب یہ ایک سکولر کی اتنی ڈیپ تھوٹ ہے کہ وہ اس نے اتنے پوائنٹس کو ہائلائٹ کے جو کہ پہلے میں نے نہیں سوچے اور اس کو ایک سمپل سا واقعہ سمجھ کے اور ہم بس اس کو کہانی کی طرف پڑھ لیتے ہیں آگے چل پڑھتے ہیں تو دوسری مجھے اس میں یہ چیز سمجھ میں آئیے کہ اللہ ہی اگر آپ کو نہ بچائے تو آپ نہیں بچ سکتے اس لئے ہم اگر بچ رہیں تو بھی ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہئے اگر ہمیں بچنا مشکل لگ رہا ہے اور ہم اکثر یہ کہتے رہتے ہیں ہم اس چیز سے کیسے نکلیں ہم اس چیز سے کیسے بچیں ہر وقت یہ کوئیسٹن آ رہا ہوتا ہے تو اس آنسر ہے سو سمپل اور سو کلیر کہ اللہ سے کیوں آپ کو بچائے جو یوسف علیہ السلام نے کیا بلکل صحیح ہے عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب محول ایسا ہو گیا ہے سوسائٹی خراب ہو گئی ہے ارد گرد ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ برائی سے بچنا زیادہ مشکل ہو گیا تو آپ دیکھئے کہ چار ہزار سال پہلے کیا محول بہت اچھا تھا مجھتیوں محسوس ہوتا ہے کہ آج کے محول سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا برائی کرنے کے تمام مواقع موجود تھے لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے اللہ کی دیوی قوت سے اپنے آپ کو بچایا یہی علم اور یہی معرفت ہے یہی تقویٰ اور یہی صبر ہے اور آزمائش کیا تھی کہ ایک طرف وہ دنیا کی ساری رونکیں ایش و عشرت اور دوسری طرف تنگ و تاریخ جیل آخرت کی جیل سے بچنے کے لیے انہوں نے دنیا کی جیل میں جانا گوارہ کیا لیکن برائی کی دعوت پر لبیگ نہیں کہا اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس میں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ اسلام کی پربندیاں جو خواتین کے لیے ہیں وہ مومن کہا جاتا ہے کہ وہ قید میں ہیں تو یہاں ہمارے لیے یہی بات ہے ہمارے لیے قید ہانا بہتر ہے اس کی نسبت جسے لوگ ہمیں معاشرہ یا ماحول ہمیں جس طرح بلا رہا ہے اور دو چیزیں روکنے کے لیے ہیں ایک اندر کی قوت ایک باہر کا ماحول اگر باہر کا ماحول نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر جا لیں گے اور بروقت مدد کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ کی محبت عورتوں کی محبت پر غالب تھی تو اگر کوئی واقعی برائی سے بچنا چاہے تو اسی صورت میں بچ سکتا ہے جب اللہ کی محبت وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّن لِلَّهِ پر انسان عمل کر رہا ہو کیونکہ اللہ کی محبت اس کو دوسری محبتوں سے نجات دے گی اس سے بچائے گی وہ محبتیں جو اس کو حرام کی طرف لے کے جانے والی ہیں اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کے جانے والی ہیں اور اللہ سبحانو تعالیٰ کا یہ بہت پڑا کرم ہے اپنی محبت کو ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر رکھنے کا ایک میار دے دیا اور کوئی کچھ کہے گا السلام علیکم The one thing I really liked is that آپ پہ چاہے دوسری لوگ کتنی بھی رسٹرکشنز وغیرہ لگاتے رہے آپ تب تک بدل نہیں سکتے جب تک آپ خود نہیں چاہتے اور اگر آپ کو کوئی غلط کام کی طرف پوری دنیا بھی بلا رہی ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ایک محبت کرتے ہیں اور آپ اندر سے ایک میں سٹرونگ ہیں تو آپ اس سائیڈ پہ نہیں جاتے اور یہ ہم سب کے لئے ایک بہت ہی امپورنٹ چیز ہے کیونکہ آج کل کا محول ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر کوئی کھینچ رہے ادھر آجو ادھر آجو لیکن ہم لوگوں کو خود سوچنے نہیں ادھر جا کے ہمیں جہنم کی آگمیت گرن ہے کیا یا ہمیں جنت کی طرف چاہتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے السلام علیکم والیکم سلام السلام علیکم ایک چھوٹی سی بات اس ساتھ کہ نا حضرت یوسف علیہ السلام کا شروع سے بھی اگر واقعہ دیکھیں صرف یہ انسیڈنٹ نہیں اس سے پہلے بھی ان کے بچپن سے جو کچھ ہوا جو ان کی کنسسٹنسی ہے نا اس میں فرق نہیں آیا اور دس اس سو امپورٹن نا کہ ہم تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس وقت نکل گئے تھوڑا وہ ہوا پھر اگلے اس سے زیادہ بڑی آزمائش میں پھنس گئے لیکن یہ جو کنسسٹنسی نا یہ اللہ سے مضبوط تعلق کے بغیر نہیں ملتی تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس سے نکلنے کے لیے اللہ ہی مدد کر سکتا ہے لوگ عام طور پر لوگوں سے مشورے لیتے رہتے ہیں کاؤنسلنگ کرواتے رہتے ہیں بار بار اپنی کمزوریاں بتاتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سیچویشن ایسی ہے میں سمجھتی ہوں یہ چیز حرام ہے غلط ہے لیکن مجبوری ہے میں اس سے باہر نہیں آسکتی تو اس کے لیے کوئی حل بتائیں لیکن کوئی حل نہیں ہے جب تک کہ انسان نمبر ایک خود ارادہ نہ کرے کہ اس نے اس برائی سے نکلنا ہے اور نمبر دو واقعی رو کر اللہ کو نہ پکارے اور اس سے مدد نہ مانگیں کیونکہ دل اسی کے ہاتھ میں ہے وہی بدل سکتا ہے وہی مدد دے سکتا ہے لیکن وہ کس کو ہدایت دیتا ہے وہ کس کو مدد دیتا ہے جو انسان خود بھی کوشش کرتا ہے جو ہمارے رستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کو راہ دکھاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس عورت کے واقعے میں ضروری نہیں کہ صرف انماریڈ یانگ گرلز میں یہ بیماری ہو سکتی ہے کسی شادی شدہ عورت میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یہ خرابی کہیں بھی ہو سکتی اور اس میں کسی قسم کا کوئی جواز نہیں انسان دے سکتا بعض لوگ اس لئے یہ خرابیاں کرتے رہتے ہیں کہ شادی جو نہیں آخر ہمارے بھی کچھ جذبات ہے ہمارا بھی کچھ حق ہے اس لئے ہم جو چاہیں کریں وہ اس طرح کی جھوٹی تسلیہیں دے کے اپنے غلط کاموں کو جائز قرار دے دیتے ہیں جن کی شادی ہوتی ہے وہ کچھ اور بہانے کر لیتے ہیں کہ ہمیں شوہر کی طرف سے وہ توجہ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی اس لئے ہم جو چاہیں غلط کام کریں تو بہرحال ہمیشہ سوچنا یہ چاہیے کہ ہماری یہ دلیلیں اور تعبیلیں کیا اللہ کو مطمئن کریں گی اس کے ہاں قابل قبول ہوں گی اگر نہیں تو پھر انسان کو اس بلا اور مسئیبت سے باہر آنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو لا الہ الا انتا نستغبرک و نتوبولیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ موسیقی